مرے ہوئے ہرن کے پیڑ سے سات کلو پلاسٹک برامت شمالی تھائی لینڈ کے نیشنل پارک میں ایک ہرن مردہ پائی گئی جس کے پیڑ سے سات کلو پلاسٹک اور دیگر اشیاء نکالی گئی اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پارک میں گھومنے پھرنے کے لیے آنے والے لوگوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ پارک میں کچھرہ پھیلاتے ہیں اداکار فیصل قریشی شیوٹنگ کے دوران زخمی فیصل قریشی کے دورانے شیوٹنگ زخمی ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سین کے دوران فیصل قریشی کو ٹارگٹ کلرز گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں اور فیصل قریشی وہیں گر جاتے ہیں شیوٹنگ کے دوران عمومن نکلی گولیاں استعمال کی جاتی ہیں جن سے اداکاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تاہم فیصل قریشی ان گولیوں سے زخمی ہو گئے سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شائکین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع پاکستان کرکٹ بورڈ کو اندازہ ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح شائکین کرکٹ کی دلچسپی نہیں ہوگی جس طرح ٹی ٹونٹی کرکٹ یا ونڈے کرکٹ میں ہوتی ہے اس لیے فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے کہ دونوں ٹیسٹ میچوں کے لیے ٹکٹوں کے دام کم سے کم رکھے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تماشائی سٹیڈیمز کا رکھ کریں نوکری نہ چھوڑنے پر لاہور میں خاتون صحافی شوہر کی ہاتھوں قتل لاہور پولیس کے سینئر افسر دوست محمد نے بتایا کہ لاہور کے علاقے قلعہ گجر سنگھ کے رہائشی دلاور علی نے اپنی ستائیس سالہ کرائم ریپورٹر اور مصنفہ پیوی اروج اقبال کو نوکری نہ چھوڑنے پر قتل کیا ویڈیوز پر چھبیس عرب سے زائد ویوز لینے والا یوٹیوبر برازیل کے کونراد ڈینٹراس کے جو کہ کونزیلا کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی میوزک ویڈیوز کو یوٹیوب پر چھبیس عرب سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے ان کا مقبول ترین یوٹیوب چینل دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینلز میں دوسرے نمبر پر آتا ہے کونزیلا کے یوٹیوب پر پانچ کروڑ دس لاکھ فالورز ہیں اور انہیں برازیلی فنکاروں کو مرکزی پلیٹ فارم پر لانے والا بھی سمجھا جاتا ہے پنجاب پولیس کے یونی فارم میں تبدیلی آئی جی پنجاب کیپٹر نیٹائٹ عارف نواز خان نے جاتے جاتے پنجاب پولیس کے یونی فارم میں معمولی تبدیلی کرتے ہوئے جرابوں کا رنگ تبدیل کر دیا حکومت نے چودہ ماہ میں چوتھا آئی جی پنجاب بھی تبدیل کر دیا آئی جی آریف نواز نے پنجاب پولیس ڈریس ریگولیشن دوہزار سترہ میں ترمیم کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جس کے مطابق آلیف گرین یونی فارم میں اب جرابوں کا رنگ نیوی بلو ہوگا جیب میں سمانے والا دنیا کا پہلا فور جی لیپٹوپ اور ٹیپ وہ حضرات جو ٹائپنگ کا کام فون پر نہیں کر سکتے ان کے لیے ساتھ انچ جسامت کا ایک خوبصورت لیپٹوپ حاضر ہے جو دنیا کا پہلا فور جی لیپٹوپ ہے یعنی وای فائی نہ ہونے کی صورت میں اسے سم کے ذریعے بھی کسی جگہ انٹرنیٹ سے منسلک کر سکتے ہیں زلین زامیہ لاہور نے پرائس کنٹرول کی گزشتہ روز کی ریپورٹ جاری کر دی 519 مقامات کو چیک کیا 117 خلاف ورزیاں پائی گئیں 2,15,500 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ڈی سی لاہور دانش افزال نے گرا فروشوں پر سکت کریک ڈاؤن کے ہدایہ جاری کر رکھی ہے بلوچستان میں گندم کی قلت آٹھے کی قیمت میں مزید اضافہ مارکٹ زلائق کے پتابق بلوچستان میں گندم کی قلت اور فلور ملز کو ریائیتی نرخوں پر گندم نہ ملنے کے باعث آٹھے کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے زلائقہ کہنا ہے کہ گزشتہ دو ماہ کے دوران چار مرتبہ قیمتوں میں اضافہ کے بعد فی کلو آٹھے کی قیمت رپن روپے تک جا پہنچی ہے جس نے شہریوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے عراق میں ایک اور ایرانی کونسل خانہ نظر آتش گزشتہ دو ماہ سے جاری حکومت مخالی مظاہروں میں اب تک تین سو پچاس کے قریب افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں مظاہرین کی جانب سے نجف میں واقعہ ایرانی کونسل خانے پر دعویٰ بولنے سے قبل ہی کونسلیٹ کا عملہ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں